بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یورس کیسے ہم امید کرتی ہوں آپ پلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی پلکل ٹھیک ٹاک ہوں آج پہ ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کرنا مطلب فالو کریں انسٹا گرام چینل کو جس کا لنک ہنچے ڈسکرپشن باکس میں مدود ہے اور پریس کا بیل آئٹن بٹن جس کی وجہ سے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز ٹائم سے آپ کو ملتے رہے ہیں اپ ڈیٹس ملتی رہے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کلاس نائن ایکسرسائز 1.6 کا پارٹ ٹو ہم لاسٹ ویڈیو میں اس کا کوسٹن نمبر ون کر چکے ہیں اگر کوسٹن نمبر ون آپ کو ڈیٹیل میں سمجھ میں آگیا ہے تو وہ آپ کو اس میں بھی آگے سال کرنے میں ایزی ہوگی لیکن ہم کوسٹن نمبر ون جو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا اس کا تھوڑا سا اوبرویو دے دیتے رہے ہیں اوبرویو میں جا ہم نے دو میتھڈ پڑھے تھے ایک میٹرسیز انفرشن میتھڈ اور دوسرا کریملز روز تو ہمارے پاس جو میٹرسیز انفرشن میتھڈ تھا وہ کیا تھا وہ میتھڈ تھا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس a x is equal to b کے equal ہوتا ہے اور اس سے x is equal to a inverse b تو a inverse multiplicative inverse کس طرح ہم find out کرتے ہیں وہ ہم find out کرتے ہیں one over a کا determinant لے لیتے ہیں اور ساتھ ہی joint لے لیتے ہیں a کا اور اس کو p کے ساتھ multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ method آجے گا first method آجے گا matrices inversion method اور اس میں آپ کو equations دی گئی ہیں جس کو آپ نے solve کرنا ہے وہاں سے ہمارے پاس a کی value نکل آئے گی x کی نکل آئے گی اور b کی نکل آئے گی اور second method ہمارے پاس cramers rules تو cramers rules ہمارے پاس کیا ہوتا ہے cramers rules اصل میں ہوتا ہے x اور y کی values جو نکال روز x اور y کی values کیا ہیں وہ ہمارے پاس a x کا determinant divided pi ہمارے پاس آجاتا ہے a کا determinant اور y کس کے equal ہوتا ہے a y کا determinant جو کہ divide کر دیا جائے a determinant اس سے ہمارے پاس x اور y کی values آجاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ a x determinant اور a y determinant ہم کس طرح find out کر سکتے ہیں for example آپ کے پاس دو matrices دے دی گئیں ہیں جس میں آپ کو a کس کے equal ہے 4 5 6 اور 7 اور b آپ کے پاس equal ہے 4 اور 5 اب اس میں سے ہم نے a x determinant کس طرح find out کریں اگر ہم نے a x کی values find out کریں تو وہ کس کے equali سب سے پہلے جب یہ x ہوگا تو 4 اور 6 کی جگہ پر ہم 4 اور 5 کو put کر دیں 4 5 5 7 اور یہ ہو گیا اس کا determinant اسی طرح اگر ہم نے a اور a y کی value find out کرنی ہے اس کا determinant لے لیتے ہیں determinant لینے کے لیے ہم کیا کریں گے 4 اور 6 کو رہنے دیں اور 5 7 کی جگہ پر put کر دیں گے 4 اور 5 کی value یہ a y آجا اب یہ ہوگا اگر new ہیں اگر ویڈیو نکھیں داست والی دیکھیں تو آپ کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ determinant کس طرح نکالنا 4 اور 7 کو ملٹیپلائی کریں گے 28 minus 5 اور 5 کو ملٹیپلائی کریں گے 25 جو کے equal آجا 3 3 صحیح اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں question number 2 question number 2 ہے the length of the rectangle is 4 times its width the perimeter of the rectangle is 150 cm find the dimension of the rectangle plus سب سے پہلے کیا دے دیا گیا ہے انہوں نے میں پاس 2 length ہے وہ 4 times its width بتا دیئے اب for example اگر ہم width کو suppose کر لیں کہ وہ ہمارے پاس کس کے equal ہے x کے اور length جو ہے اس کو suppose کر لیتے ہیں کہ وہ کس کے equal ہے y کے اب سب سے پہلے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ rectangle کی length ہے 4 times ہے width کے تو ہمارے پاس کیا آجائے گا length y equal ایک وقت تو y کس کے time of width کس equal ہے x یہ بتا دیا ہے تو اس سے ہم equation نکال لیتے ہیں equation کیا بنے گی اب 4x plus کا تھا یہ minus کا ہو جائے گا تو minus 4x plus y is equal to 0 یہ آگئی ہمارے پاس first equation تو second equation کیا ہے second equation ہے parameter of the rectangle is 150 centimeter جو parameter ہے وہ اس کے 150 centimeter کے equal ہوتا ہے parameter کیا ہوتا ہے parameter کا اصل میں کیا ہوتا ہے length plus width 2 سے multiply کر دیا جائے وہ parameter کے equal ہوگا parameter total jis k equal ہے 150 k اب 150 k equal ہے to 2 length l y k equal plus x is equal to 150 تو اب اس کو simplify کر لیتے کریں گے تو 2 ادھر جا کے کیا جائے گا divide ادھر multiply ہو رہا تو x plus y kis k equal آ جائے 75 اب یہ ہمارے پاس آگی second equation اب second equation آگی second equation آنے کے بعد اب ہم ایک matrices کی form میں لکھ دیتے ہیں کہ ہم solve کر لیتے equation 1 اور 2 کو ایک matrix کی form matrix کی form میں solve کرنے کے لئے کیا کریں گے اب یہ minus 4 اور 1 minus 4 اور 1 1 اور 1 1 1 1 یہ ایک matrix آگی اس کو multiply x y x y اب right hand side پہ کیا ہے 0 اور 70 پر یہ convert ہوگئی ہماری ایک matrix کی پر اب اسی پر ہم نے جو پہلے discuss کیا تھا اس انورجن میتھڑ اور سی میتھڑ اس دونوں میتھڑ بتا دیئے گئے ہیں کہ میتھڑ کس طرح اپلائی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ آپ نے اس پر کوسٹن نمبر 2 پر اپلائی کر دینا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر 3 کوسٹن نمبر 3 ہمارے پاس کیا ہے اب اس میں بھی ہم نے width کو x کے equal لے لیا ہے جو کہ x کے equal ہے اور length کو ہنے لے لیا ہے y کے equal تو انہوں نے کہا ہے کہ two sides of rectangle differ by 3.5 cm کے rectangle کی دونوں sides ایک دوسرے سے differ کر گئی ہیں مطلب کہ ایک دوسرے میں فرق آ رہا ہے وہ کس equal 3.5 cm کی length بڑی ہوتی ہے width چھوٹی ہوتی ہے تو y minus x differ کری ہے length width 3.5 cm x plus y is equal to 3.5 cm یہ پہلی آگے دوسری پارامیٹر تو 2 into length plus width کریں گے تو x plus y آجائے گا کس کے equal ہے ہمارے پاس 67 cm تو 2 ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر جا کے divide ہو جائے x plus y is equal to 33 .5 اور third پہ آجائے گا مارے پاس b کی value 3.5 equal 30 .5 33 .5 کیا دکھا تھا کہ a x .5 ڈھر .5 .5 .5 .5 .5 تو یہ آگی a کی value , یہ آگی x کی value , اور یہ آگی ہمارے پاس b کی value اور اسی پر بھی ہن grammar rules اور matrices inversion method لگا دیں گے تو next ویڈیو میں اس کے last کے free questions کو solve کریں گے اور اگر وہ three questions آپ نہیں سمجھ جائے گی تو آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھیں وہ question اس میں سمجھ آ جائے گی اس لیے next ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا اور اسی طرح اگر چینل کو نہیں subscribe کیا ابھی subscribe کریں like comment share کرنا مت بھولی اور follow کریں instagram channel جس link دس description box میں مجود ہے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں اپنے پیاروں کا خیار رکھیں اللہ آپ is good bye and take care